بجٹ بنانے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے پاس کتنے وسائل ہیں۔ اگر آپ مالی امداد حکومت یا سپانسر سے وصول کر رہے ہیں تو یہ رقم محدود ہوگی جو صرف آپ کی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے گی۔ مالی امداد کی مد میں ملنے والی رقم خاندان کے ارکان کی تعداد، ان کی عمر، رہائشی علاقے، خاندانی ضروریات اور دوسرے ذرائع آمدن سمیت کئی عوامل پر مبنی ہے۔ اس رقم سے آپ کتنے عرصے تک گزارہ کر سکتے ہیں اس کا تعلق آپ کے آبادکاری پروگرام سے ہے۔ آپ کے انفرادی صورتحال کے پیش نظر آپ کو اضافی الاؤنس بھی مل سکتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں ایسے خاندان جن کے نومولود بچے ہوں پینسٹھ سال سے زیادہ عمر کے افراد ایسے افراد جن کی مخصوص قضائی ضروریات ہوں یا رہائش کی ادائیگی کے لیے اضافی رقم درکار ہو آپ کے اخراجات میں رہائشی علاقے کی نوعیت کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے۔ یہ اخراجات ایک صوبے اور علاقے سے دوسرے صوبے اور علاقے بڑے شہروں سے دے ہی علاقوں اور آپ کے پڑوز کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ مستقل گھر میں منتقل ہونے کے بعد آپ کو بنیادی رہائشی اخراجات اور دوسرے ضروری اخراجات کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ جیسا کہ ہر ماں گھر کا کرایا اور یوٹلیٹی بلز کی ادائیگی اور کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری۔ بجٹ بنانے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی رقم ہے اور اس میں کتنے پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ زیل میں پیسے کی بجٹ کرنے کے لیے کچھ مفید مشورے دیئے گئے ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ گھر یا آپارٹمنٹ مشترکہ طور پر لے سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کو صرف اپنے حصے کا کرایا ادا کرنا ہوگا۔ آپ ایسا گھر بھی تلاش کر سکتے ہیں جس میں ہیٹنگ، پانی اور بجلی کے اخراجات کرایا میں شامل ہوں۔ یہ ایک مقررہ رقم ہوگی جس سے آپ کو بجٹ بنانے میں مدد ملے گی۔ بسورت دیگر ان سہولتوں کے اخراجات علیدہ ہوں گے جو آپ کے ذاتی استعمال پر مبنی ہوں گے۔ آپ گاڑی خریدنے کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کھانے پینے کے اشیاں، ریسٹورانٹ سے منگوانے یا وہاں جا کر کھانے کے بجائے تازہ اشیاں خرید کر کھانا خود بنا سکتے ہیں۔ آپ سستے سٹور اور مسنوات بھی تلاش کر سکتے ہیں اور خصوصی سیلز سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اخراجات میں بچت کرنے کے لیے موبائل اور لینڈ لائن فون رکھنے کے بجائے دونوں میں سے ایک سہولت کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ دور دراز علاقوں میں فون کرنے کے لیے کالنگ کارڈ یا انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ لائبری اور دوسرے عوامی مقامات میں دستیاب انٹرنیٹ کی مفت سہولت سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ موبائل فون، کیبل، ٹیلیویجن، انٹرنیٹ، فرنیچر یا گاری کے انتخاب سے پہلے اس کے کانٹریکٹ یا خریداری کے معاہدے کی قواعد و زوابط ضرور پڑھیں اور ریائیتی نرخوں والی اشیاء کا انتخاب کریں۔ اپنے اخراجات کا تخمینہ لگائیں تاکہ آپ امدادی رقم میں اپنا گزارہ کر سکیں۔ بیچہ اخراجات کی صورت میں آپ کو مزید رقم نہیں دی جائے گی۔ آپ اپنے معاونین سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ اس محدود رقم کو کس طرح تانشمندی سے خرچ کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے گورمنٹ فنڈڈ ادارے یا سپانسر سے اس بارے میں معلومات لے سکتے ہیں کہ آیا آپ کے علاقے میں چھوٹے بچوں کی نگداش کی سہولت مناسب قیمت پر دستیاب ہے یا پھر آپ یہ ذمہ داری دوسرے والدین کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ وہ آپ کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ سستی اشیاء کہاں ملیں گی؟ ریائیتی کوپن کیسے استعمال کرنا ہے؟ قیمتوں کا موازنہ کر کے خریداری کیسے کرنی ہے؟ اور پرائیویٹ سیلز کیسے تلاش کرنے ہیں؟ امدادی رقم سے ہونے والے اخراجات کا حقیقت پسندانہ تخمینہ لگانے سے آپ اپنی زندگی کو آسانی سے کیانیڈا کے ماحول کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ موسیقی